بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد ومبارک وسلم معزز سامین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے اتمام معزز سامین و ناظرین آج کی گفتگو صحبت کے عوالے سے ہے صحبت سالے تورا سالے کنت صحبت تالے تورا تالے کنت شہصادی رحمت اللہ ہی تالے لکھ فرماتے ہیں کہ اچھے بندے کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے اور برے کی صحبت برا بنا دیتی ہے صحبت کا انسانی زندگی پر بڑا اثر پڑتا ہے جیسے انسان صحبت اختیار کرتا ہے ویسا اس پر رنگ چڑھتا ہے اگر وہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے تو اللہ والوں کا رنگ چڑھتا ہے اور اگر غافل لوگوں کی صحبت اختیار کرے تو غافل لوگوں کا رنگ اس کی چیرے پر غالب آجاتا ہے عدرت شہصادی رحمت اللہ ہی ترانے گولستان سادی کے اندر سمجھانے کے لیے ایک اشعار چند اشعار پیش فرماتے ہیں سمجھاتے ہیں کہ صحبت کا اثر کتنا بڑھتا ہے فرماتے ہیں کہ ایک روز ایک خوشبودار مٹی میرے ہاتھ میں آئی تو جو ہی مٹی کو سنگا تو اسے خوشبو آ رہی تھی کہتے ہیں بدو گفتم کے مشکی یا امبری کہ از گوئے دلا ویز تو مستم کہ کیا تو خوشبو ہے یا امبر خوشبو ہے کہ تیری خوشبو نے بینی بینی مستانی خوشبو نے میرے دل کو مست کر دیا ہے بگفتا من گلے ناچیز بودم وہ مٹی کہنے لگے کہ میں ناچیز مٹی ہوں بگفتا من گلے ناچیز بودم و لیکن مدت باغل نشستم میں خاک سار مٹی ہوں لیکن کچھ عرصہ تک ایک پھول کے نیچے پھول کے ساتھ رہنے کا مجھے شرف حاصل ہوا ہے جمالِ ہم نشین در من اثر کرد جمالِ ہم نشین در من اثر کرد وگرنا من ہما خاکم کے ہستم کہ یار کی ہم نشینی نے مجھ پر اثر کر دیا ہے وگرنا میں تو وہی خاک سار مٹی تھی فرماتے ہیں اگر ایک مٹی وہ خاک اگر پھول کی پنکھڑیوں کے ساتھ مس ہو جائے اس پر پھول کی صحبت کا اثر پڑ جاتا ہے خوشبو آنے لگ جاتی ہے تو بندہ جب نیکوں کی صحبت میں رہتا ہے تو ان نیکوں کا رنگ اللہ تعالیٰ اس بندے کے چہرے پر عطا فرما دیتا ہے اس لیے ایک والد نے اپنے بیٹے کو برے دوستوں سے بچانے کے لیے نصیت کے طور پر فرمایا کہ تم تمہارے دوست برے ہیں ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو تو بیٹا کہنے لگا کہ دوست برے ہیں نا میں تو برا نہیں ہوں میں تو اچھا ہوں مجھ پر ان کی صحبت کا کوئی اثر نہیں پڑے گا باپ اپنے بیٹے کو لے کر گیا منڈی وہاں سے سیب خریدے اچھے ترو تازہ سیب خریدے اور ایک دانہ بیچ میں خراب بھی خریدا وہ سارے سیب ایک ٹوکری میں رکھ کر گھر لائے باپ نے بیٹے سے کہا کہ سارے سیب ایک جگہ ٹوکری میں ترتیب سے رکھو وہ ترتیب سے رکھے اور جو خراب سیب تھا اس کو ان سارے سیبوں کے درمیان میں رکھا اور میں جاؤ اس ٹوکری کو کہیں رکھ کے آ جاؤ وہ رکھ کے آ گیا چند دن گزرے افتہ گزرا دس دن گزرے پھر باپ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ وہ سیبوں کی ٹوکری اٹھا کر لاؤ بیٹا گیا وہ ٹوکری اٹھا کر لائے تو جو ہی دیکھا تو سارے سیب خراب ہو چکے تھے تو باپ نے کہا کہ بتاؤ کہ یہ سیب کیسے خراب ہو گئے وہ تو ٹھیک تھاک سیب تھے اچھے ترو تعدہ تھے تو بیٹا کہنے لگا وہ جو ایک درمیان میں خراب سیب رکھا تھا اس کی وجہ سے یہ سارے خراب ہو گئے ہیں تو باپ نے فرمایا بیٹا یہی بات تمہیں سمجھانی ہے اگر سارے دوست اچھے ہوں ایک برا ہو تو اس برے کی صحبت کی وجہ سے سب پر برائی کا اثر پڑتا ہے جس طرح خراب سیب نے اچھے سیبوں کو بھی خراب کر دیا ہے تو بتاؤ جس کے سارے دوست ہی خراب ہوں تو ان کا اثر کیوں نہ ایک بندے پر پڑے گا جب بیٹے نے یہ دیکھا نصیحت اصل کی اپنے برے دوستوں سے صحبت کو ترک کیا ختم کیا اور اچھے دوستوں کا انتخاب کیا تو شیخ صادی فرماتے ہیں صحبت سالے طورہ سالے کنت صحبت تالے طورہ تالے کنت نیک کی صحبت اچھا بنا دیتی ہے برے کی صحبت برا بنا دیتی ہے میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں کہ نیک آن دے سنگ رلیے تے جولی پیندے پھل تے برے آن دے سنگ رلیے اووی جاندے دولے موسیقی موسیقی